ہیلو نمشکر دوستو میں ہوں آپ کا دوست پرکاش اور مسن ابروڈ چینل میں آپ کا ساکت ہے ویکم بیکٹو مسن ابروڈ چینل تینکیو آل فور واشنگ مای ویڈیوز اور لیکن مای ویڈیوز دوستو لاس ٹائم میں نے بات کیا تھا نیو جیلینڈ تورس ویزا کے بارے میں جساں میں نے آپ کو بتایا تھا ہاو ٹو کریٹ ریال می اکاونٹ ریال می اکاونٹ کریٹ کیسے کریں اس کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو آپ یہاں پہ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں ریال می اکاونٹ کس لئے ہم کو کریٹ کرنا پڑا اس کا ایک ریجن میں بتاتا ہوں کیونکہ جب آپ نیو جیلینڈ کاؤنمنٹ کی آن لائن سرویسز کے لئے ایکسس کرتے ہیں ویزا، امیگریشن، ورک پرمیٹ کسی چیز کے لئے بھی اپلائی کرتے ہیں تو اس کیس میں آپ کو ریال می اکاونٹ کا ہونا جروری ہے تاکہ آپ آن لائن اپلائی کر سکے تو دوستو امید کرتا ہوں ابھی تک آپ نے اپنا ریال می اکاونٹ کر لیا ہے اگر نہیں کیا ہے تو پلیس واش ویڈیو تو چلیے شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے ہی میں سارے ویورت سے ریکوست کروں گا جو پہلی بار میرے چینل میں آئے ہیں پلیس سبسکرائب میرے چینل تاکہ فیچر میں آنے والے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پاؤنستے رہیں تو آگے بڑھتے ہیں آپ نے ریال می اکاونٹ کر لیا ہے اگر نہیں کیا ہے تو آپ پیویس ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو پورا ٹیٹیل ڈسکوپشن دیا گیا ہے ابھی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج ہم کریٹ کریں گے اپلائی کریں گے نیو جیلینڈ ٹورس ویزا آن لائن تو ہاو تو گیت نیو جیلینڈ ٹورس ویزا اس کے بارے میں ہم ویڈیو بنا رہے ہیں بات کر رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے ریال می اکاونٹ میں لاؤگن کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ یوزر نیم اپنا دینا ہے then آپ نے اپنا پیسورڈ یہاں پہ انٹر کرنا ہے پیسورڈ انٹر کرنے کے بعد آپ لاؤگن پہ کلک کریں لاؤگن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کا یہ پیج اوپن ہو جائے گا اوکے then یہ ڈیٹیلز ہیں آپ کی ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کا سارا پون نمبر سارے ڈیٹیلز دے گئی ہیں اگر آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو چینج کر سکتے ہیں اوکے اوکے تو آپ نے کچھ بھی چینجز کرنے ہیں تو آپ یہاں سے چینجز کر سکتے ہیں let's start with نیوزیلینڈ اب آپ کوگل میں ٹائپ کریں گے نیوزیلینڈ ویسٹر ویزا تو یہاں پہ آپ کے پاس آپسن ہے اپلائی پور ویزا اپلائی پور ویزا پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ویزا انفرمیشن ساری اوپن ہو جائے گی آپ کہاں ویزیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کی ساری ڈیٹیلز آپ نے یہاں پہ فیل کرنی ہے یہ بیکھئے select ویزا ٹائپ اپلائی پور کون سا ویزا کے لئے اپلائی کر رہے ہیں select کیجئے یہاں پہ ڈیفرنٹ ہے آپ نے ویزیٹ پہ کلک کرنا ہے then purpose of ویزیٹ holiday right then select ویزا ٹائپ یہاں پہ آپ ویزیٹر ویزا پہ کلک کریں گے کیونکہ آپ ویزیٹر ویزا کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کلک کریں ویز 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 اپلائی اپلائی کلک کریں اوکے دیکھئے لاغن here to apply for your visitor ویز ویز if you haven't got an account you can create one here i have an account so login or create account اس لاغن tab open ہو جائے گا جہاں پہ آپ لاغن ID اور password دینا ہے دھان رکھیں تھوڑا سا internet speed fast slow نہ ہو تو میرا already account ہے اگر آپ کے پاس نہیں تو create your realme login پہ آپ klik کر کر اس create کر سکتے ہیں اوکے میں یہاں پہ login کر رہا ہوں اپنے account پہ اور login کرنے کے ساتھ ہی میرے سلپاس visitor visa new ziland tourist visa ka form open ہو جائے گا اوکے یہ دیکھئے اب یہاں پہ دیکھئے میری profile پورا open ہو گیا ہے profile آپ یہاں سے edit profile بھی کر سکتے ہیں یا create new student visa create new visitor visa create new work visa application تو آپ نے create new visitor visa application پہ click کرنا ہے تو اس پہ جب آپ click کریں گے تو نیوزیلند tourist visa application کا page open ہو جائے گا جہاں پہ ہمیں ساری information fill کرنی ہے دھیان رکھیں کی آپ جو بھی information fill کریں وہ correct ہو ٹھیک ہے کوئی بھی error نہیں رکھنی ہے آپ نے اپنے اکی اس اس فرم رائد فور یو اکی یہ کوششن تھا انکا اس کے باد جو star دکھا رہا ہے ندکیٹس دکھا رہا ہے ندکیٹس رکھا رہا ہے یہ رید star میں دکھا رہا ہے یہ آپ کے منتر سیکشن ہے جس کو آپ fill کرنا ہے آئی آئی یہاں پہ میں صرف وہی بات کر رہا ہوں کی میں سنگل جا رہا ہوں میں فیمیلے کے ساتھ نہیں جا رہا گر وہ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں تو یہاں پہ yes پہ click کر سکتے ہیں then are you applying on the basis of being a partner or dependent no are you applying on basis of being a guardian of a student visa holder no اس کے بعد آپ نے click کرنا ہے start my application پہ start my application پہ click کریں گے تو نیو جیلینڈ ویزا کنیکس سائٹ اوپن ہو جائے گی نیکس پیج اوپن ہو جائے گا یہ دیکھئے آپ کے سامنے ہیں یہ آپ کا نمبر ہے دیکھئے ویزیٹر ویزا اپلیکیشن نمبر یہ آپ نے نوٹ کر لینا آپ نے کسی نوٹ بک میں تاکہ آپ کو فیچر میں جرمیت پڑی اس کی what is your name shown on passport last name آپ نے اپنا پاسپورٹ سے دیکھ کر ہی لکھنا ہے first name میں میں نے اپنا name ڈالا ہے اگر آپ کا middle name ہے کچھ ٹھیک ہے تو آپ middle name دے سکتے ہیں mandatory نہیں ہے okay title اپنا title دے دہی ہیں ہاں پہ okay other name you are known by or have been known by کوئی اور name ہے آپ کا تو لکھئے otherwise no what is your gender male date of birth 13 آپ نے اپنا date of birth یہاں پہ دینا ہے okay 1990 okay اپنے آپ پہ اپنا date of birth دینا ہے then آپ نے اپنی territory اپنی country select کرنی ہے where were you born میں انڈیا میں پیدا ہوا تھا تو انڈیا select کریں گے new state delhi new delhi okay town city delhi okay and then provide details of your passport passport number آپ نے اپنا passport number دےنا ہے یہاں پہ okay 3 1 okay country territory or passport کہا سے آپ کا passport ڈیچھے باتا ہے indian passport ہے indian passport کی ڈیٹ اپنے یہاں پہ دینی ہے then آپ کا passport expiry date آئے گا okay آپ نے اپنا passport expiry date یہاں پہ دینا ہے میرا passport expiry date جو ہے وہ میں نے دے دیا ہے آپ نے اپنا passport expiry date دینا ہے یہاں پہ اپنے passport سے select کر کے ہی دینا ہے okay national identity identity number یہاں پہ کوئی نہیں ہے دوسرا ہمارا passport ہی ہے ہمارا identity number ہے if applicable okay if applicable please provide the citizenship you hold india indian citizen اگر آپ کا کوئی اور citizenship ہے canada australia یا پھر کسی اور country میں آپ نے citizenship leave ہی ہے تو آپ وہ یہاں پہ ٹائپ کریں آپ یہاں سے ڈیٹ کر سکتے ہیں what is your partnership status آپ کا relationship status کیا engaged ہیں single ہیں married ہیں single ہیں single have you previously applied for visa for new zealand اس سے پہلے اگر آپ نے apply کیا ہے تو yes نہیں کیا ہے تو no very easy رہا ہے اس کے بعد ہے provide your current residential address آپ نے اپنا residential status i mean address یہاں پہ دینا ہے okay then city city دینا ہے آپ نے okay میری سارے ڈیٹیلز یہاں پہ آگئی ہیں دیکھیں phone number zip court سارے ڈیٹیلز یہاں پہ آ چکی ہیں اسی طریقے سے آپ نے یہاں پہ alternative land line number آپ کے پاس land number phone number ہے phone number okay میرا number آگیا ہے email دینا ہے اپنے job email ہے email دی دیں یہاں پہ then آپ نے confirm email پہ اپنا email ڈوبار 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 ٹائپ کرنا ہے ڈیس ڈیس اس کے بعد یہ پڑھ لیجیے ڈیکلاریشن ڈیو جیلند گورنمنٹ کی طرف سے اس کو آئی ایگری کرنا ہے then اس کو continue کریں گے continue کرنے کے بعد ڈیو جیلند ٹوڈس ویزا اپلیکیشن کا فارم نیکس پیج اوپن ہو جائے گا جس میں آپ نے فردر انفرمیشن دیں دیکھئے کہ میں اس کو ہٹھائے دیتا ہوں میرا لینڈ لینڈ نمبر تو نہیں میرا phone نمبر چلا گیا کنٹری کوڈ 9 1 یہاں پہ phone نمبر آپ نے دینا میرا phone نمبر آگیا کنٹری کوڈ کنٹری 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 دیکھتے ہیں آگے phone نمبر ایکسس کرتا ہے اگر نہیں کرتا ہے تیان دیں اگر آپ کے پاس لینڈ لینڈ نمبر ہے تو لینڈ لین نمبر کی information دینی نہیں کیونکہ immigration سے کبھی بھی آپ کال آسکتا ہے کسی چیز کے بھی رگارڈن ویزی ڈیٹیلز آپ نے یہاں پہ دینی ہے ویزیٹر اگر آپ سکسٹین یر کے ہیں یا پھر انڈر سکسٹین ہے تو آپ پہرنٹ سے ایک لیٹر لینا پڑے گا جس میں پہرنٹ یا گارڈین نے پرمیشن دی ہوئی ہے کہ آپ آر 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 پرمیشن لینا پہرنٹ پہرنٹ سے لینا پڑے گا آر 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 نیو نیوزیلینڈ کب آپ اپلائی کریں گے سپوز میں 15 نومبر کو ٹریول کر رہا ہوں کتان 17 اور کب تک آپ نیوزیلینڈ اگر آپ 1 منت رہنا چاہتے ہیں 2 منت 3 منت تو اسی کے اقارڈنگ میں یہاں پہ 1 منت کے لیے جا رہا ہوں 15 دیسمبر کو میں واپس آنگا یہ میرا دیپارچر دیٹا ہے پرم نیوزیلینڈ what is purpose of your visit to نیوزیلینڈ visiting family friends holiday vacations کیونکہ یہاں پہ آپ holiday select کریں گے کیونکہ آپ tourist پہ گا رہا رہے ہیں تو آپ کو یہاں پہ holiday select کرنا پڑے گا okay how will you be financially support your stay in نیوزیلینڈ I have sufficient fund to support my stay اور اگر آپ sponsors financially support کر رہے ہیں یا employer support کر رہے ہیں آپ اس پہ click کریں یہاں پہ میں کرتا ہوں I have sufficient fund to support my stay okay then what arrangements have you made for outward travel from نیوزیلینڈ okay آپ نے کیا کیا arrangment کر لیے نیوزیلینڈ ٹیوزیلینڈ to purchase travel okay تو آپ یہاں پہ یا تو 1st select کر لیں 2nd select کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ 2nd کر لیا I have sufficient fund to purchase travel okay اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ٹکٹس کے لئے آپ کے پاس enough balance ہے تاک آپ ٹکٹ پرچس کر سکیں ٹھیک ہے راؤنڈ ٹریپ more than six month more than 12 month or less than 12 month here six month or less six month okay basically ہے کیونکہ اگر آپ one time one shot کے لئے جا رہے ہیں تو اس case میں آپ کا visa easily approved ہو جائے گا اگر more than six month ہے تو آپ سارے questions پوچھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ six month select کرنا ہے اگر آپ اس سے زیادہ time کے لئے جانا چاہتے ہیں تو آپ اسے select کر سکتے ہیں but it varies right آپ کے questions پھر الگ ہو جائیں گے جب interview questions ہیں کیوں جانا چاہتے ہیں کیوں رہنا چاہتے ہیں and all that okay تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لئے six month کریں اگلے آپ continue پھر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے نیوزیل سویزا کی نیو اپلیکیشن پہ سٹارٹ ہو جائے گا okay then health details آپ نے یہ پھر لاب کرنی ہے do you have tuberculosis no do you have medical conditions that require or may require one of the following during your stay in نیو زیلند renal dialysis no hospital is a physician submitting your health information on your behalf اگر آپ ایک health certificate بنا سکے اپنے physician سے تو یہ help کرے گا آپ visitor visa clear ہونے میں ٹھیک ہے ویسا کوئی problem نہیں ہے اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کے لئے better did your physician supply UN medical reference code اگر آپ کے پاس کوئی medical reference code ہے بڑے hospital سے آپ کو یہاں ایک code ملتا ہے جس code کو لے کر آپ کسی بھی doctors کے پاس جا کر ان کو شو کر کر تا کہ پتا چل جاتا ہے کی آپ کیا کرنے والے ہیں آپ کیا problems ہیں کیا 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 ضروری ہے تو اس کو read کر کے آپ کو medicine دے سکتے ہیں اگر ہے تو okay otherwise no okay enter the name of clinic that is submitting your health information میں نے تو پارٹس کا نام دے دیا آپ بھی کوئی نہیں کوئی name دے دیجئے جہاں سے بھی آپ access کر رہے ہیں I'm just giving this information for name دیا اس example کے لئے okay جو آپ کا particular آپ دے سکتے ہیں اگلا ہے where have you visited or late forth more than 3 month within 5 years اگر 5 years کے alawa within 5 years کسی بھی country میں 3 month کے لئے رہے ہیں more than 3 month تو اس کی detail آپ نے دینی ہے okay have you previously provided chest x-ray no country territory میں آپ یہاں پہ india select کر لیجو okay have you previously provided general medical no آپ نے یہاں پہ no دینا ہے general medical certificate آپ کے پاس ہے otherwise no پہ آپ نے already open select کر لیا ہے یہاں پہ آپ click کر کریں گے آگے continue پہ click کریں گے تو next page آپ کا character details آپ کا fill up ہو گیا آپ نے اب character details fill کر نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ passport office سے PCC لے سکتے ہیں نیو زیلینڈ کے لیے تو یہ better ہے police credit certificate جس کو ہم بولتے ہم find out how to obtain police credit certificate ٹھیک ہے جس میں یہ شو ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی crime نہیں کیا آپ crime پھر 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 ہے آپ پھر کوئی legal charges نہیں ہیں ٹھیک اگر آپ PCC لے سکتے ہیں there would be great اور اگر آپ passport office PCC نہیں لے سکتے ہیں تو اپنے nearest police station سے ایک لے لے ٹھیک ہے SP سے ایک لے لے جس میں یہ mention ہوتا ہے کہ Mr. Prakarsing is traveling to this country and he has no legal or illegal anything لے ان کو یہ لگنا چاہیے کہ میرا character سب آپ کا character سب اس میں لکھا ہونا چاہیے تا کہ نیو جیلینڈ گورنمنٹ کا جو visa officer ہے اس کو یہ confirm ہو سکے کہ آپ نے کوئی crime نہیں کیا ہے تو آپ نے یہاں پہ سب سب کلک کھ کبھی کسی crime میں پکڑے نہیں گئے آپ پر کوئی case نہیں چل رہا ہے ٹھیک ہے have you provided police certificate from india with a previous application yes was the police clearance certificate issued in last 24 month yes okay police certificate india have you previously provided police certificate for this country with previous application no اس کے بعد continue پہ click کریں گے تو new jiland tourist visa کی next application page open ہو جائے گا جس میں آپ کا work history ہیں are you currently working اگر آپ currently working ہے تو yes otherwise no retired etc اگر آپ yes کرتے ہیں تو آپ اپنے employer کی information دینی ہے okay yes name of employer ibm technology employer address in Delhi india gate road ٹھیک اپنے telephone number دینا ہے mandate نہیں ہے اگر آپ دینا چاہتے سکتے ہیں sorry اس کے پاس ہے type of work occupation job title کیا ہے manager start date آپ نے کب start کیا تھا میں start کیا تھا 0 1st 10 2017 کو end date کچھ نہیں ہے تو یہاں پہ لکھنا نہیں ہے کیونکہ correctly I'm employed to previous details work history اگر آپ نے اس سے پہلے کچھ اور کسی بھی کمپنی میں کام کیا ہوا ہے تو اس کی پہ start date end date name of employer employer address اگر آپ کے پاس more than one employer کے پاس اپنے کام کیا ہوا ہے تو یہاں پہ add employment history کر کے new tab open کر سکتے ہیں جس میں اس میں آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ میں started must been form m month and year کے میں لکھنا ہوں month ok 0 1 چلیے یہ چل کے دیکھتے اس کے بعد continue پہ کلک کرتے ٹھیک ہے اگر پارٹنر details اگر آپ married ہیں تو اپنی پارٹنر ڈیٹیل یہاں پہ دے ہے ٹھیک ہے otherwise no میں single جا رہا ہوں میری شاہد نہیں ہوئی ہے تو اس لئے یہاں پہ پہ no partners traveling with me ٹھیک ہے یہ ڈیٹیپن کرتا اگر آپ کے ساتھ پہ 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 رہی ہیں یا پھر کوئی اور جا رہا ہے پروائی details of your contact in new ڈیوزیلینڈ have you received immigration advice or assistance relating to this application no اس کے بعد continue کریں دیکھیں new ڈیوزیلینڈ 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 لینا بہت ہی ڈیوزی ہے دیکھیں اگر آپ step by step اپنے سارے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں step by step ہر چیز follow کریں اسے important sector ہے important point ہے یہاں پہ okay passport style photograph of your head and shoulder will from the front jpg permit میں ہونا چاہیے upload پہ کلک کریں گے تو آپ پہنسے اپنا photo select کر لیں اس کے بعد passport travel documents you will be traveling on اپنا passport کا scan copy کر لیں جو کی pdf format میں ہو نا چاہیے your identification card اگر آپ کے پاس آدھار card pen card کوئی other information ہے تو اسے upload کر لیں تھیان دینا ہے سارے document جو بھی آپ upload کریں گے pdf permit میں ہانی چاہیے okay اس کے بعد ہے if this document is not in english or has been translated upon this آج کل تو سارے documents in english ہی اگر آپ کسی اور language میں ہے تو اسے translate کر لیں اسے pdf format میں upload کریں اس کے بعد evidence that you are bona fide applicant bona fide کیا ہوتا ہے اس کو ہم آگے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ bona fide دیکھیں genuine intent bona fide کیا ہے when you apply for a visitor student or work visa even if you are traveling visa waiver you will access you are bona fide this means you will look into your reason for coming to new ziland and whether you intended to leave new ziland at the end of your stay okay bona fide to consider you are bona fide you must believe that you genuinely intend to temporary stay in new ziland do this is this is show that you going to tourism purpose to new ویزا آفیسر کو یہ اشور نہیں کروا پاتے ہیں کہ آپ اپنی کنٹری ہوم کنٹری واپس آئیں گے اگر آپ اپنے ویزا آفیسر کو یہ اشورنس دیتے ہیں اور دلا دیتے ہیں اسے یہ فیت ہونا چاہیے آپ پہ کہ آپ واپس اپنی کنٹری آئیں گے اس کے لئے آپ کو اپنے ریزنس ریڈی رکھنے پڑیں گے آپ نے وہاں پہ سب کچھ دسکرائب کرنا پڑے گا جو کہ میں آپ کو ایک کور لیٹر میں آپ کو شو کروں ہوں کور لیٹر آنے والے ویڈیوز میں آپ کے لئے کور لیٹر ریڈی کرنے کا میرا پلان ہے موچنین ٹوریس ویسار کور لیٹر پرمٹ ٹھیک ہے تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کیا دیٹا اس میں ٹائپ کرنا ہے تو آپ اسے تھوڑا سا ایڈیٹ کر کے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ بونافائیڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ انہیں بلیب دیں کہ آپ واپس آئیں گے اس کے بعد ہے ایڈر ڈاکیمنٹس ٹھیک ہے ایڈنس دیٹ یا آپ کا فینینسل ڈاکیمنٹ آگئے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے فینینسل ڈاکیمنٹ شو کرنے ہیں آپ کے جو بھی آئی ٹی آر ریٹنس ہیں آپ کے بانک سٹیٹمنٹس ہیں یہ سارے چیزیں ٹھیک ہے یہ ایک اور ویڈیو بناوں گا جس میں میں ریجنر ٹوریس ویڈیوڈ ڈاکیمنٹ چیک لیس پہ ایک ویڈیو بنانے کا میرا پلان ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں فیوچر اور اس میں کیا ہوگا کہ میں آپ کو سارے جو ایسنشل ڈاکیمنٹس ہیں ریکوارڈ ڈاکیمنٹس مجھے نے ٹوریس ویڈا کے تو اگر آپ اسے انٹریو سے پہلے جان اس کو دیکھ لیں اپنے ڈاکیمنٹس کی جو فائل آپ نے بنای ہے اس کو آپ چیک کر لیں تو آپ کو وہاں پہ ویڈا آفیسرز کے سامنے شرمیندہ نہیں ہونا پڑے گا کیا ایر میں ڈاکیمنٹس لے کے نہیں آیا اور آپ کا ویڈا انٹریو ڈیٹ پوسپون نہ ہو آپ کو سیم ڈیٹ آپ کو ویڈا مل جائے اس کے بعد یہ سب کرنے کے بعد آپ کنٹینو کریں گے اگر آپ یہاں پہ کنٹینو کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ کوششن آئے گا ٹھیک ہے ابھی میں نے کوئی ڈاکیمنٹ فیل نہیں کیا ہوئے تو آپ کو ہو سکتا یہاں پہ ایرر شو ہو ٹھیک ہے ریویو اینڈ پرنٹ یور اپلیکیشن آپ یہاں سے ریویو بھی کر سکتے ہیں اور سممیٹ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں نیو جیلینڈ ویڈیٹر ویزا ویڈی ایزی اگر آپ سارے سٹیپس پولو کرتے ہیں بیفور یو سمیٹ یور اپلیکیشن یو مست اگری دیکلاریشن بلو اکی آپ نے یہاں پہ اس کو آئی اگری کرنے کے بعد کنٹینو کلک کر لیا ٹھیک ہے اکی یہاں پہ کچھ ارر آ رہی ہے یو مست انسر اور منٹری قویشن ان اپلوڑنگ ڈاکیمنٹ سٹیپس دیکھئے یہاں پہ ارر آ رہی ہے کیونکہ میں نے ابھی ڈاکیمنٹ اپلوڈ نہیں کی ہوئے ہیں جب آپ ڈاکیمنٹ اپلوڈ کر لیں گے اور یہاں سے اپنا اگری کرنے کے بعد کنٹینو کریں گے دن آپ اپنا اپلیکیشن آن لائن سمیٹ کر سکتے ہیں ویزا پی کرنے کے بعد جب آپ ویزا پی کر لیں گے نیو جیلین کا انٹریو ڈیٹ ہے انٹریو میں جانے سے پہلے آپ اپنے سارے ڈاکیمنٹ چیک کر لیں آپ کے ڈاکیمنٹ کیا ہیں فینیانشل ڈاکیمنٹ آپ کے اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں سٹوڈنٹ سارے ڈاکیمنٹ آپ ڈاکی 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 اگر آپ اگر آپ ہوں کہ آپ سٹوڈنٹ ہیں اور آپ کا اگر آپ اپنی ہیں کسی کمپنی تو لیو سینشل لیٹر آپ کا پاس ہونا چاہیے ٹھیک اگلے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ڈاکی چیک لیس کیا کیا ہے میں آپ بتاؤ گے اس لیس کمنٹ کریں اور میری میل آئیڈی بھی میل کر سکتے ہیں جو کی ہے debia gyan info at gmail dot com تو فرنس امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا تھام آئیکن دبا کر لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں till then bye bye have good day take care